تو ناظرین آج ہمارا سبق ہے یہاں سے اس صورت کا نام ہے صورت تکاثر اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو یہاں پر لکھا ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم اليقین لترغن الجحیم ثم لترغنها عین اليقین عین اليقین ثم لا تسآلن یوم اذن عن النعیم اس صورت کا نام ہے سور قارعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ملا کر پڑھیں گے تو گولتا کو پڑھنا ہوگا اور اگر ملا کر نہیں پڑھنا ہے ساس توڑ کر پڑھنا ہے تو اس طرح پڑھیں گے ساس توڑنا ہے تو اس طرح پڑھیں گے ساس نہیں توڑنا ہے تو القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة یوم يكون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال کالعهن المنفوش منفوش فأما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة فهو فی عیشة تر عیشة تر فهو فی عیشة تر راضیہ فهو فی عیشة تر راضیہ واما من خفت موازینه فأمہو حاویہ وما ادراك ماہیہ نار حامیہ اس صورت کا نام ہے سور عادیات بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحَا میں نے بتا دیا تھا کہ اگر ساس توڑیں گے تو دو زبر کو ایک ہی زبر پڑھنا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحَا فَالْمُورِيَاتِ ضَبْحَا فَالْمُورِيَاتِ ضَبْحَا فَالْمُورِيَاتِ ضَبْحَا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعَا فَبَسَتْنَ بِهِ جَمْعَا اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَ نُودُ وَإِنَّهُ عَلَى ذَالِكَ لَشَهِيدُ لَشَهِيدُ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدُ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِ ذِلَّ خَبِيرُ اس سورت کا نام ہے سورہ زلزال اور زلزال کے نیچے مدینہ لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سورت مدینہ شریف میں نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا زُلزِلَةِ الْأَرْضُ زِلزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَوْ لَهَا وَقَوْلَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَا لَهَا یا کوئی نہیں پڑھنا ہے يَوْمَئِذِ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيَّرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّيَّرَهُ اس سورت کا نام ہے سورة بَيِّنَة بسم اللہ الرحمن الرحیم لَمْ يَقُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ مُنْفَقِّينَ ساس توڑیں گے تو نون کے اوپر جو زبر ہے اس کو نہیں پڑھنا ہے وَالْمُشْرِقِينَ مُنْفَقِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةِ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو سُحُفًا مُتَهَرَةً سُحُفًا مُتَهَرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةً وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعَدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِجَّةَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةَ جَزَاؤُهُمْ جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِي عَدْنِ تَجْرِيمِ تَحْتِهَا الْأَنْحَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ساس توڑیں گے تو ابدا ہوگا اور ساس نہیں توڑیں گے تو ابدا ہوگا رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهَ